بیسنی صدی کے آگاز میں ایک شخص سویزر لینڈ میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اس شخص نے امریکہ میں دولت کی فروانی کے مطالق حیرت ناک کہانیاں بھی سن رکھی تھی لہٰذا اس نے ایک دن اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوا میں ایک سکہ اچھالا اگر سکے میں ہیڈ آیا تو وہ امریکہ چل پڑے گا اور اگر ٹیل آیا تو وہ سویزر لینڈ میں ہی ٹھہر جائے گا ایسے میں سکے میں ٹیل آ گیا اور تاریخ کا رخ بدل گیا اگر یہ شخص امریکہ چلا گیا ہوتا تو ممکن ہے کہ اٹلی دوسری جنگ عظیم میں نہ کودتا کیونکہ جس شخص نے سکہ اچھالا تھا وہ تھا میسولینی اگر میسولینی امریکہ چلا جاتا تو یقیناً وہ اٹلی کا امیر نہ بن سکتا پھر شاید ہٹلر بھی اقتدار حاصل نہ کرتا جب میسولینی نے آمرانہ اقتدار حاصل کیا تو اس زمانے میں ہٹلر کی کوئی حیثیت نہ تھی دراصل ہٹلر نے میسولینی سے ہی آمرانہ اقتدار حاصل کرنے کے گر سیکھے تھے خیر اب ہم واپس اپنی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں انیس سو چار میں میسولینی اس در کے مارے کہ اسے فوج میں زبردستی بھرتی نہ کر لیا جائے ایک جیلی پاسپورٹ پر اٹلی سے سویزر لینڈ بھاگ گیا شروع شروع میں تو وہ ایک ریلوے سٹیشن پر کلی کا کام کرتا رہا لیکن بعد میں وہ انٹیں بنانے کا کام کرنے لگا انٹوں کا کام بھی راس نہ آیا تو پھر وہ ایک کساد کی دکان پر ملازم ہو گیا اور لوگوں کے گھر گوشت دینے جایا کرتا لیکن وہ ہمیشہ لوگوں سے لڑتا رہتا اسی لیے اسے ملازمت سے نکال دیا گیا وہ اکثر برے حال میں ہوتا اور پلوں کے نیچے رات بسر کرتا اس کے کپڑے گندے اور پھٹے پرانے ہوتے اور بعض اوقات وہ اس قدر بھوکا ہوتا کہ اسے بھیک مانگنی پڑتی ایک دفعہ تو اس نے پیٹ کی آگ بھجانے کے لیے دو ایسی عورتوں کا کھانا چرالیا جو پکنک منا رہی تھی ایک دوسرے موقع پر اس نے ایک سونے کی گھڑی چرالی پولیس نے اسے گیارہ دفعہ قید کھانے کے سیر کرائی بچپن میں میسولینی کے پاس سونے کے لیے بستر نہ ہوتا تھا وہ ایک کتے کی طرحاں گھاز تھونس کے ایک ڈھیر پر سویا کرتا تھا یعنی میسولینی نے نہایت گریبی میں پرورش پائی تھی اس کا والد جو ایک لوہار تھا اسے امیروں حکومت اور مذہب سے سکت نفرت تھی میسولینی کے باپ کو انقلابی کاروائیوں کے سبب تین سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا اس شخص نے میکسیکو کے بادشاہ کا تخت الٹ کر اسے گولی سے اڑا دیا تھا میسولینی ایک مزافاتی ڈاکو ہوا کرتا تھا ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتا اور اکثر سر پھٹا ہوتا لیکن اسے انتقام لینا آتا تھا ہٹلر کی طرح میسولینی نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی تلک جوانی کی تلافی کرنے کی کوشش کی بچپن میں وہ دوسرے لڑکوں سے لڑ بھیڑ کر اقتدار حاصل کرتا تھا لیکن وہ ہمیشہ خود سے چھوٹے بچوں پر روب گانٹتا تھا چالیس برس بعد اس نے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر حملہ کر کے انہیں ہڑپ کر لیا یہ چھوٹے ملک یعنی اتھوپیا البانیا اور یونان وغیرہ دراصل اٹلی کے مقابلے میں اپنی حفاظت نہ کر سکتے تھے میسولینی زندگی بھر مکہ رانہ حملے کرتا رہا ایک دفعہ لڑک پن میں جب ایک لڑکے نے اس کے مو پر تھپڑ مارا تو وہ ایک نوکیلہ پتھر لے کر جھاڑی کے اکب میں چھپ گیا اور جب وہ لڑکا وہاں سے گزرا تو اس کی پشت پر چھلانگ لگا کر اس کا چہرہ پتھر سے لہو لہان کر دیا امیر بننے کے بعد بھی وہ اسی قسم کے حملے کو ترجیح دیا کرتا تھا وہ اس قدر تیز مزاج اور اکھڑ تھا کہ اس کی والدہ نے اسے نرم مزاج بنانے کے لیے ایک مذہبی سکول میں بھیج دیا لیکن وہاں بھی اس نے ایک لڑکے کی پشت میں چاکو گھونپ دیا بلکل اسی طرح جیسے چالیس برس بعد اس نے فرانس کی پشت پر حملہ کیا تھا سکول سے اسے ان الفاظ کے ساتھ نکال دیا گیا تمہاری روح دوزک کی طرح کالی ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی میں سولینی خود کو کبھی قصور وار نہ سمجھتا کئی برس بعد اس نے کہا تھا کہ بچپن میں کوئی مجھ سے نرمی اور شفقت سے پیش نہ آتا تھا میں ایک گریب گھر میں رہتا تھا اور میری زندگی انتہائی تلخ تھی مجھ میں شفقت کہاں سے آتی پھر لوگ میری سخت گیری اور تیز مزاجی پر حیران کیوں ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی میسولینی گیا اس نے نفرت اور تشدد کا مظاہرہ کیا مثلا ایک دفعہ ایک ہوتل کے ملازمہ نے میسولینی کے خیال میں اس سے کھانے کے زیادہ دام وصول کر لیے تھے تو وہ اس قدر گصے میں آ گیا کہ تین اطالویوں کے ساتھ مل کر اس نے ہوتل کی کرسیاں اور سمان توڑ دیا میسولینی جس نے اطالویوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ خطرناک حد تک زندہ رہیں خود اس قدر بزدل تھا کہ ایک سوشلس اکبار کی عدارت کے دنوں میں اس نے ہمیشہ اپنے میز پر ایک چاکو اور ایک پسٹول رکھا ہوتا تھا میسولینی کے اس زمانے کی زندگی کے بارے میں اس کی ایک نائب مدیر خاتون سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ میسولینی کے اس ناقابل یقین خوف پر بے حد حیران تھی میسولینی نے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ تو اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا وہ اس قدر بزدل تھا کہ اکیلہ اندھیرے میں گھر جانے سے گھبراتا تھا یہ حقیقت اسے اپنے دفتر کے دوسرے لوگوں کے سامنے تسلیم کرنے میں شرم محسوس ہوتی تھی لہٰذا اس نے خاتون سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے ہر روز اس کے گھر چھوڑایا کرے وہ خاتون میسولینی کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر پھر اپنے گھر جائے کرتی میں یہاں سنی سنائی باتیں یا گپے نہیں دور آ رہا بلکہ یہ تمام باتیں اس خاتون نے ایک کتاب کی شکل میں لکھی ہیں اس خاتون کا نام تھا انجلیکا وہ کئی برس تک سوشلسٹ پارٹی کی رکن رہی ہیں ایسی خاتون کی باتوں پر شک و شبہ کرنا نادانی ہوگی اٹلیکا آمر بننے کے بعد میسولینی کو قتل کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں وہ اس قدر چوکننا ہو گیا تھا کہ اس نے پندرہ ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک پرائیویٹ فوج بنا رکھی تھی جو اس کے محل کی پوری طرح نگرانی کرتی تھی اگرچہ میسولینی نے پندرہ برس کی عمر سے پہلے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا تھا لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس میں متعلق شوق بھی بڑھتا گیا اس کے باوجود وہ کئی الفاظ سے توہم پرست ہوا تھا مثلاً اس کا یقین تھا کہ انسانی تقدیر پر چاند کا گہرہ اثر ہوتا ہے میسولینی جو کہ اطالیوں کو خطرناک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا تھا خود روشنی میں سونے سے بہت گبراتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ وہ تاش کے پتے دیکھ کر مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر سکتا ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے روم پر تاریخی حملہ کرنے سے پہلے وہ کتنی ہی دیر تک میز پر تاش پتے پھیلا کر ان کا بغور مطالعہ کرتا رہا ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں یہ ساری باتیں میسولینی کی سرکاری سوانے حیات میں لکھی ہوئی ہیں پاگل کھانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جائے گا جو خود کو نپولین کہتا ہے میسولینی خود کو اصلی جولی سیزر تو نہیں کہتا تھا مگر خود کو جولی سیزر ٹو ضرور کہا کرتا تھا اس نے مجسمہ سازوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کے مجسمے جولی سیزر جیسے بنائے جائیں انیس سو چھبیس میں جب اس نے ٹریپولی کا دورہ کیا تھا تو ہزاروں اشتہاروں نے ان الفاظ میں اس کا استقبال کیا خوش آمدید سیزر میسولینی خود کو کہا کرتا تھا میں اپنی قوت ارادی سے تاریخ پر اپنے نشان چھوڑ جاؤں گا میرے نشان شیر کے پنجوں سے مشابہ ہوں گے یہ خواہش میرے دل و دماغ پر محیط ہے یہ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے میسولینی نے پانچ لاکھ آدمی صرف اس لیے موت کی بھینٹ چڑھا دیئے کہ اسے بیسویں صدی کا جولی سیزر کہا جائے یہ تھی کہانی میسولینی کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ